اسلام علیکم مائیوٹر فیملی کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گا میں بھی ٹھیک ہوں میں بزار جا رہی تھی ادھر پاس ہی بزار لگتا ہے سبزی وغیرہ لینے تھی تو کوئی گھر کی دو تین چیزیں لینے تھی میں نے کہا چلیں اب میں جا کے لے کے آتی ہوں اور فاطمہ میرے ساتھ ریڈی ہوگی ہے فاطمہ بھی جا رہی ہے فاطمہ کو بڑا شوک ہے کہ میں جاؤں منگل بزار ادھر پاس ہی لگتا ہے تو میں نا ادھر سے کوئی کھلونے وغیرہ دیکھ لوں گی اس نے بس یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی کھلونہ لے دیں یا کوئی چیز کھانے کی لے دیں کھیرے اسے بڑے پسند ہیں وہ کہے گی وہ لے لو تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں ہاں جی ہم لوگ جا رہے ہیں راستے میں میں نے کہا فاطمہ کو کیا آگے آگے چلو تو فاطمہ کیا رہی نہیں میں نے تو آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے فاطمہ آپ آگے آگے چلو نا بیٹا آگے آگے چلو جا رہی ہو ہاں جی کیا چیز لیتے ہیں آگے سے فاطمہ کو تو بس چیز کیا کہ مجھے چیز لے دو بے شک کھیرے ہی لے دو وہ ہی میں کھاؤں گی فاطمہ نے کیا لینا ہے بزار سے کھیرے اور کیا لینا ہے ہاں اور کیا لینا ہے وہ نیچے سے نہیں کچھ اٹھاتے چلو پھول ہے چلو آگے آگے چلو آگے چلو نا آپ فاطمہ پھول ہے چلو آپ آگے آگے چلو یہ جا رہے ہیں تھوڑا سا گلی موڑ کے ساتھ بزارا جانا ہے یہ دیکھیں اتنے پیارے ماشاء اللہ پھول لگے ہوئے ہیں یہ سارے گھر کو سجایا ہے بھائی نمیسی بیل سے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارا ان کا چاروں طرف سے ہی ہے نا ان کا جر سجا بھائی سے بیل سے کوئی نہیں ہے دیکھیں بلکل سنسان ہے آگے روڑا جانی ہے آگے روڑا جانی ہے موڑا جانے ڑھوں ڈالوڑا جان boa موسیقا 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 پر لیے مو دے دو آپ اس کو نکال کے لیے دینا آپ جا کے دینا ہے تنگ کر رہی ہے ایسے چوب جائے سیدھا ہی رکھنا ہے یہ فاطمہ بھی ریکھیا ہے نیل بورش فاطمہ نے پسند کر دی یہ چیزیں دے لیے بلبلے لیے سونک دیئے کہ میں نے یہ نیر 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 اب یہ نیر بورش لے کے ہیں سب سے پیاری ہے چلیں ایسے سوکنے دو ایسی درکھو یہ ہے فاطمہ کی نیر پولش اب یہ فاطمہ رکھے گی اپنے دراز میں نیر پولش رکھے گی بلبلے رکھے گی سونک رکھے گی کینڈی رکھے گی کچھ نے لے کے دیے فاطمہ کو اور فاطمہ کی نیر پولش ملے بڑی پیاری لگ رہی ہے یہ میں اپنے ہاتھوں پہ لگا ہوں آپ نے ہوں ممہ بھی لگا لے اپنے ہاتھوں پہ فاطمہ لپسٹک بھی مانگ رہی تھی ہزار سے تو ہم لوگ آ گیا ہے یہ دیکھو فاطمہ اپنے گھر بلے بنا رہی ہے کپنی خوش ہے اور فاطمہ کی نیر پولش مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے میں نے خود بھی لگا لگ رہی ہے فاطمہ لگا لوں میں ہم نے مہنڈی لگوائی تھی دونوں ہاتھوں پر مہنڈی لگوائی تھی یہ میری بیٹی نہیں لگائی ہے وہ لگا لیتی ہے مہنڈی اور خاتمہ نے لگائی تھی اس کی تو وہ ہو گیا ہے ختم ہو گیا خاتمہ ہی مہنڈی دو نا خاتمہ اب یہ ہے کہ سب دی میں نے کھانا تو پیر میں دھنا ریا تھا اس کنجمی دھنا رہنے لگی خطرے ہمارے سے آئے ہیں تو جنمی بہت زیادہ میں تو اس کنجمی دھنا ہوتیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جنمیں تو ہمارے بڑی پرانے ہوگئے میں نے کتنا عیسہ ہوگئے لیکن اس کے بعد اس میں نے کہا چنے آج جو پڑے ہوئے اس میں سے پتہ نہیں راس نکلتا بھی ہے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں سوک ہی ہیں بجرے لیکن میں بھی نکال کر ہی چھوڑوں نہیں گرمی بہت زیادہ تھی باہر جب گئے ہیں اتنے پسینے آ رہے تھے بہت گرمی تھے تھوڑا 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 ہی غصہ آ رہے تھے اتنے سارے لیمو خراب ہو گئے ہیں صحیح میں نے فریض میں پڑے سوک گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ گایا ہو گئے ہیں ریمو نے چھوڑنے بھی ہے میری دو تین ہیں ان کے نا وہ کیل نکلے ہیں وہ صحیح ہونے والی ہیں میں ہاتھ ہوں صحیح بھی چھوڑ لیتی ہوں میں گئے ہوئے تھے باہر ہی لگ رہا ہے کہ آگئے ہیں گیٹ کھلنے کی واز آئی ہے چلیں آگیا تو اس کنی کا دے دیں گے ایک کلاس ان کو بھی نہیں دو ہم نہیں پی لینی تھی اور انہوں نے ساندھا ہی پانی پینے تھا وہ ادر میں نے آل رکھ رہی ہے میں پاپڑ لے کے آئی تھی وہ بھی میں نے بنا رہا ہے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بنا رہا ہوں فاتما نے تو پینے نہیں ہوں نہیں پیتی ہوں کیا میں شریف کیسے سب دید ہم لوگوں نے اپنے ایک لانس بڑھ لیا ہے میں سب چھوڑ دیتی ہوں یہ پاپڑ کو لے کے آئی تھی میں نے کہا چلیں ہورے سے پھائی کر کے کھاتے ہیں مزے کے بندے ہیں مزے کے لئے اور یہ داری لگتا ہے کہ مپر رکھو دے چوک چوک سے ساری کھا لیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں گلہ خراب ہو گئے انتا تب جب بناتے ہیں تناک ہے پھر بعد میں جو کہنا ہے کہ بھارا یہ ہو گئے گلہ خراب ہو گئے پاپڑوں کی وجہ سے ہو گئے یہ ہو گئے شام کا ٹائم ہو گیا ہم نے شار کے پاس چھئے م читار پر انڈیا میں کہا کریں گلیں پہ Thompson آج اول ہو گیا کارہ پر ش masses رکھائی آج ge انسا میرا ایتنا گندا ہے وہ بھی میں نے ساپ کر رہا ہے وہ کار دیگیا پرسوں کے اپنے درے ٹائم لگے گا میں نے ساپ کر رہا ہے مجھے بڑا ہی گندا لگ رہا ہے اپنے دیگنے گندا لگ رہا ہے شروع ہے یہ کار بھی لگ رہا ہے بڑی سطر ناف سے پہنے مجھے لگی ہم نے یہ سکھا لی ہے چلی اب ہاتھوں میں سے دیگنے چلی میں نے اپنی ویڈیو کو کر دینا یہاں پینڈ آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے